میں تو امتی ہم اے شاہے ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر صرف جسمانی طور پر دل میں تو نحوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بدوں کی طرف جھکا جاوے ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بدوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حجر صدقہ بوسے لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے مگر اللہ رب العزت ہر وقت دعائے پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے اننی معاکوما اسمعو وعرا تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں ہر وقت ہر آن نگرانی ہے آپ نے فرما آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے عقیدت سے نہیں اندر کی ارادے سے نہیں دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے اس سے یہ مجھے حجر حسد کا بوسر لینے دیں اس میں کیا حرج ہے اتنا خیال آیا آپ کو اور فورنا اتنا ذل ہوئی وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَلَّا اَذَقْنَاكَ دِعْفَ الْحَيَاتِ وَدِعْفَ الْمَمَادِ سُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلِيْنَا نَسِّرًا کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگن عذاب دنیا میں دیتے دگن عذاب آخرت میں دیتے اللہ فرمانے پر نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا ہم آپ کو دگن عذاب دنیا میں دیتے دگن عذاب آخرت میں دیتے خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت عادت کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ تو مزاج یہ بن گیا ہاں میاں سنت ہی تو ہے یہ تو سنت ہے فرض تو ہے نہیں حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر صرف سنتیں ہیں صرف سنت عادت ہیں صرف سنت عادت ہیں لباس کی سنت ہیں شکل کی سنت ہیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے احتمام میں ہے ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کے وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا کیونکہ فرائض تو اور میں کیا آرز کروں فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا آنے کا راستہ ہے کہ دینی سمجھوتا کہ اس کی کسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دو چار بات آپ ہماری مال لیں دو چار بات ہم آپ کی مال لیں اس طرح زندگی بسر کر لیں نہیں میرے دوست درگو عزیز ہو یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا مال پر پرداشت کر لے گا لیکن دین پر آشنی آنے دے گا